کسی نے بڑی کمال کی بات کہیے کہ ایک دن برساد گری اور کان میں اتنا سا کہہ گئی کہ کسی کی بھی گرمی زیادہ دن نہیں رہتی بھلے ہی وہ پھر سورج کیوں نہ ہو مائے فیلم سے میں ہوں آرجے کارتک ایک بار ایک لڑکا گریب پریبار کا لڑکا گاؤں سے آ کر کے شہر میں سرکاری نوکری کے لیے تیاری کر رہا تھا کچھ پرکشائیں دے چکا تھا کچھ پرکشائیں باقی تھی ایک دن خوشی کی بات ہوئی اس کے پاس میں ایک انٹرویو کے لیے کال آیا اگلی صبح اسے جانا تھا دوسرے شہر میں جانا تھا لیکن سمسیاں یہ تھی کہ اس لڑکے کے پاس میں پیسے نہیں تھے اس نے اپنے گھر میں ڈھونڈا تو اس کو مشکل سے پچاس روپے ملے گریب پریبار کا لڑکا پڑھائی کا خرچہ شہر کا خرچہ سمجھ نہیں بارا تکیا کریں دوستوں سے ادھار بھی لے رکھی تھی پہلے سے انہیں بھی لوٹ آیا نہیں ان سے اور مانگیں گے تو شرم آئے گی اگلی صبح ہمت کر کے ایک جوڑی کپڑے جو تھے اچھے والے انہیں پہن کر کے اپنے کاغذات لے کر کے بس ٹین کی طرف چل دیا سوچا کچھ نہ کچھ تو کر لوگا اوپر آلے کو دھنیواد دے رہا تھا پوچھ بھی رہا تھا کہ کیا کر دیا میرے ساتھ لڑکے کو لگ رہا تھا کوئی نہ کوئی جان پہچان کا مل جائے گا آج لیفٹ مل جائے گی پہنچ جائیں گے انٹرویو دے کر کے آ جائیں گے پہنچا بس ٹین پر وہاں ان سے کوئی جان پہچان کا نہیں دکھا بس میں چڑھنے کے لیے تو کرایا چاہیے ہوتا ہے لڑکا اداس پریشان نراش واپس بس ٹین سے باہر آیا آ کر کے دیکھتا ہے پاس میں ایک بڑا سا مندر تھا سوچا اوپر بھالے سے جا کر کئی مانگ لیتا ہوں کیا چاہیے آپ کو مجھ سے کیا چاہیے لڑکا پہنچتا ہے مندر کی سیڑھیاں چڑھتا ہے اندر جا کر پرنام کرتا ہے بولتا ہے کہ اب آپ ہی بچا سکتے ہیں سمجھ سیا سے اتر کر کے سیڑھیوں پر بیٹھ کر کے جوتے باندھ رہا ہوتا ہے جوتے پہن رہا ہوتا ہے تو دیکھتا ہے کہ پاس میں ایک فقیر بیٹھے ہوئے اور ان کے کٹورے میں بہت سارے پیسے رکھیں پھر سے مندر کی طرف مڑتا ہے اور کہتا ہے واہ کمال دیکھو جس کو چاہیے اس کو دے نہیں رہے ہو جس کو نہیں چاہیے اس کو بہت سارے دے رکھیں پیسے فقیر یہ سب سمجھ جاتا ہے پوچھتا ہے کیا ہو گیا کوئی پریشانی میں ہو مدد کر سکتا ہوں تمہاری تو لڑکا کہتا ہے بابا آپ کے مدد کرو گے آپ تو خود مانگ کر کے کمارے ہو تو فقیر کہتا ہے نہیں مانگ کر کے نہیں کمارا ہوں اس مندر میں جو آتا ہے وہ اس لیے نہیں دے کر کے جا رہا ہے کہ میں مانگ رہا ہوں وہ اس لیے دے کر کے جا رہا ہے کہ اسے پونڈ نہیں کمانا ہے میں تمہاری مدد کر سکتا ہوں بات کیا ہے لڑکا بتاتا ہے کہ انٹرویو دینے کے لیے جانا ہے پانچ سو روپے لگ بھگ چاہیے کم سے کم چاہیے تو فقیر کہتا ہے مجھ سے پیسے لے جاؤ مجھے زیادہ ضرورت نہیں ہے نہ موہ ہے نہ تو ایک ٹائم کا خانہ کھاتا ہوں بیمار اس لیے کچھ دوائیاں چاہیے ہوتی ہیں باقی پیسہ خود جا کر گے شام میں مندر کی دان پیٹی میں ڈال دیتا ہوں لڑکا وشواس کر لیتا ہے فقیر کی بات کا پیسے لے لیتا ہے بولتا ہے بابا جب میرے پاس آ جائیں گے لوٹ آنے کے لیے ضرور ہوں گا فقیر بولتا ہے کوئی بات نہیں یہیں بیٹھا ہوں کہیں اور میرا ٹھکانہ نہیں ہے لڑکا جاتا ہے انٹیوی دیتا ہے لکیلی اس کا سیلیکشن ہو جاتا ہے خوش ہو کر کہ وہ لڑکا شام میں جب واپس اپنے شہر آ رہا ہوتا ہے تو سوچ رہا ہوتا ہے کہ بابا کو دھنیواد کروں گا انہی کی وجہ سے آرچمت کار ہوا ہے پہنچتا ہے اس مندر کے پاس تو دیکھتا ہے کہ وہاں سین بدل چکا ہے وہاں بھیڑ جمع تھی لوگ ہی لوگ اکٹھے ان سے پوچھتا ہے کیا ہو گیا تو ایک بندہ کہتا ہے ایک فقیر کی موت ہو گئی بھیڑ کو چھانٹ کر کے آگے پہنچتا ہے تو وہی بابا جنہوں نے مدد کی تھی وہ مرے ہوئے پڑے تھے ایک وقتی کہتا ہے جنہوں نے دوائی نہیں لی شاید پیسے نہیں رہوں گے اس لیے چلے گئے لڑکا کہتا ہے واہ اوپر والے ایک انسان کسی کی زندگی بنانے کے لیے خود کی زندگی داؤں پر لگا کر چلا گیا سمجھ نہیں پاتا ہے کیا کرے مہوچکہ رہ جاتا ہے بھیڑ میں سے ایک اور انسان کی آواز آتی ہے بھیکاری تھا مر گیا اچھا ہوا ایسے بھی کسی کام کی نہیں ہوتے یہ چھوٹی سکھانی ہمیں دو باتیں سکھاتی ہیں پہلی بات ہمیشہ دوسروں پر بشواس کرو ان کی مدد کرو کیونکہ ہم جب مدد کریں گے تب ہی ایک دوسرے کی مدد کرتے ہو آگے بڑھ پائیں گے اور دوسری بات بھروسہ رکھو جب آپ کو لگتا ہے کہ لائف میں کچھ نہیں ہو سکتا تب کہیں نہ کہیں سے آپ کو مدد ضرور ملے گی اوپر والا آپ کو بھی نہیں معلوم آپ کو کب کسی کا اوپر والا بنا کر کہیں بھیج دے اس لئے مدد کرو اور اس بات پر یقین رکھو کہ آپ کی زندگی میں بھی کوئی نہ کوئی اوپر والا ضرور آئے گا آر جے کارتک آپ سے بار بار یہی کہتا ہے کر دکھاؤ کچھ ایسا کہ دنیا کرنا چاہے آپ کے جیسا یاد رکھئے اگر آپ کچھ اچھا سن رہے ہیں تو آپ می ای ایف ایم سن رہے ہیں چلو آج کچھ اچھا سنتے ہیں ہر سوموار صبح ساڑے نو بجے میرے پیچ پر ایک نئی گہانی